اسنہ شاہ کا شمار پاکستان کی ابرتی ہوئی ادھکاروں میں کیا جاتا ہے وہ اپنی شاندار ادھکاری اور بہت تیز دماغی کی وجہ سے بہت کم وقت میں شو بس انڈسٹی میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئی اسنہ شاہ سوشل میڈیا پر آنے والے ہر معاملے میں اپنا کھردار ضرور ادا کرتی اگر ہم پاکستانی مارڈل وہ ادھکار اسنہ شاہ کی سال دوہزار اکیس کی عمر پر غور کریں تو وہ اکتیس سال کی ہو چکی ہیں اور بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ سینئر پاکستانی ادھکارہ عرصہ غزل کی چھوٹی بہن ہیں آگے جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور پہلے ایکن کا بٹن دبا دے لیکن بدقسمتی سے اکتیس سال کے عمر کو پہنچنے کے باوجود ادھکارہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور شادی کے موڈ میں بھی نظر نہیں آتا اس نشاہ کی ماضی کے کامیاب ڈراموں کی بات کی جائے تو ائر وائے ڈیجیٹل کا خوبصورت ادھکار ادھکار بلال عباس خان کے ساتھ ڈراما سیریل بلا سہر فرست ہے دوسری جانے بشنہ شان ان دنوں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل پری ذات میں شندار پرفارمنس دکھا کر ایک بار پھر لوگوں کے دل جیت لئے جی ہاں ادھکاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشہور مادل بھی بن چکی ہیں اس نشاہ عام طور پر انڈین ریسنگ کرتی ہیں اس لئے انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا رہتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نشاہ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ پاکستانی طرز کے نہیں بلکہ وہ برطانوی انڈین طرز کے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو دیکھنے کے بعد سارفین سوشل میڈیا پر کافی غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں جس پر ادھکارہ اسنہ شاہ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر سارفین کو آڑے ہاتھ تو لیا ادھکارہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ادھکار ٹی وی پر فہاشی پھیلا رہے ہیں تو آپ لوگ جلتی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں ادھکارہ نے یہ بھی لکھا کہ اپنا فخر دکھائیں اگر آپ ادھکارہ اسنہ شاہ کی اس پوست سے متفق ہیں تو کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور تبائیے گا